بڑھوانی زلہ پرشاس نے کورونا وائرس سنکرمیت مریضوں کو سومچت علاج مہیا کرانے کے لئے تیسری بار موگ ڈرل کیا یہ موگ ڈرل نیالے پریسر سے آسلیشن سینٹر تک کیا گیا اس دوران زلہ پرشاس نے حالہ دیکاری اور نیائے دیش بھی موجود رہے کورونا مہماری آبدہ سے نبوتنے کے لئے بڑھوانی زلہ پرشاس نے موگ ڈرل کیا جس میں زلہ پرشاس نے کورونا وائرس اندکت مریضوں کی ملنے پر تت پڑھتا سے اس کا علاج کیا جا سکے اس کی پریکٹس کی گئے زلہ پرشاس نے تیسری بار موگ ڈرل کیا ہے اس بار پچھلی کمیوں کو دور کیا گیا کلیکٹر آمیت عمر نے بتائے کہ موگ ڈرل کے مادھیم سے چیک کیا گیا کہ اگر کوئی استنبھاوت مریض ملتا ہے تو پرشاس نے کتنی تت پڑھتا سے اس سنوں میں چت علاج مویا کرا سکتا ہے باہری آنے جانے والوں کا ستت نظر رکھی جا رہی ہے اس میں یہ سٹارٹنگ سے ایک موگٹل کی گئی جیسے ہم کو سکتنا پرابت ہوتی ہے سکتنا پرابت ہونے کے پرشاس پیشنٹ سے پوری باتچیت کی گئی اس کی پوری ٹریل اسٹری لی گئی کہاں سے آیا تھا اس کا پیشنے چودہ جنو میں سمپر کہاں کہاں ہوا ہے اس کے پرشاس ان کی اسٹری لینے کے پرشاس اسے ایمبلنس سے یہاں لائے گیا اور یہاں اس کو اینٹر کرنے کے پرشاس اس کی جانچے ہونے ہیں وہ جانچے کس پرکار سے کی جائے گی پروٹوکول کیا رہیں گے جانچ کے سیمپل کی پروٹوکول کیا رہیں گے وہ ساری مارکڑل میں سمپر نکھیا گیا ہے کس طرح سے یہ اوجنا بنائے گی تیسر کتنی تطپرتہ تھی آج مارکڑل میں مارکڑل میں چونکہ ہم پہلے دو بار مارکڑل کر چونکہ تیسری مارکڑل ہے تو پہلے دو بار جو انوار رہے ہیں اس میں جو کچھ کمیاں تھے اس باروں ساری کمیاں دور ہو گئی ہیں اور یادی کوئی کیس آتا ہے تو ہم پوری طرح سے تیار ہیں